اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر خرید سے ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے MTH 302 کی assignment number 1 لے کر آیا ہوں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو subscribe کریں اور ویل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا notification آپ لوگوں کو ملتا رہے چلیے چلتے ہیں اپنی assignment کی طرف تو question number 1 ہے سمیر took a loan of RS 10,000 at the interest rate of 12% سمیر نے ایک loan لیا 10,000 روپے کا جس پر وہ سود ادا کرتا ہے 12% کا per annum for 5 years وہ 5 سال کے لیے اس نے loan لیا ہے جس پر وہ سود ادا کرتا ہے 12% کا show the compound interest is greater than simple interest on the given amount ہم نے یہ show کرنا ہے کہ جو compound interest ہوتا ہے وہ بڑا ہے simple interest سے تو چلیے چلتے ہیں اپنے assignment number 1 کے جو solution ہے اس کی جانب چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ simple interest کو ہم لوگ نکال لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ compound interest کو نکال لیں گے اور پھر ہم لوگ match کر لیں گے تو چلیے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ نکالتے ہیں simple interest کو تو simple interest کے لیے ہم لوگوں کے پاس فرمولہ ہے i is equal to p multiply by t multiply by r divided by 100 تو اس فرمولے میں جتنی بھی چیزیں ہم لوگوں نے استعمال کی ہیں ان کو ہم لوگ one by one define کر لیتے ہیں p جو ہے وہ ہمارا principle of amount ہے مطلب جو ہمارے پاس جو amount ہے وہ کتنی ہے تو ہمارے پاس جو amount ہے وہ 10,000 ہے t جو ہے وہ time period ہے کتنے سال کے لیے لیا گیا 5 سال کے لیے لیا گیا r جو ہے وہ ہے interest rate interest rate ہمارا جو ہے وہ 12% کو show کر رہا ہے چلیے اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام جو value ہیں ان کو ہم لوگ فرمولہ کے اندر code کر دیتے ہیں تو i is equal to p multiply by t multiply by r divided by 100 یہ r divided by 100 سے کیا مراد ہے r divided by 100 سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جو 12% ہے اس کا جو percentage ہے وہ ہٹانی ہے آپ لوگوں نے mathematics کے اندر یہ rule پڑا ہوگا کہ جب ہم نے کسی چیز کی percentage کو ہٹانا ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو divide کر دیتے ہیں 100 پر تو اس کی جو percentage ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب ہم لوگ values کو put کر لیتے ہیں ہمارے پاس آ جائے گا 10,000 multiply by 5 multiply by 12 divided by 100 تو 12 کو پہلے ہم لوگ 100 پر divide کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا 0.12 اب ہم لوگ 0.12 کو 5 کے ساتھ multiply کریں گے اور پھر سارے کے سارے کو ہم لوگ 10,000 کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس جو answer ہے وہ آ جائے گا 6,000 یہ ہمارا simple interest rate ہے تو چلیے چلتے ہیں اب ہم لوگ compound interest کو ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا compound interest کتنا آتا ہے تو compound interest کے لیے ہمارے پاس سرمولہ ہے s is equal to p into 1 plus r divided by 100 into power n تو چلیے اب ہم لوگ اس کے اندر بھی اپنی جو values ان کو put کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو value ہے p جو ہے وہ ہمارا جس طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا principal of amount ہے principal of amount ہمارے پاس 10,000 کا وہ ہم لوگ یہاں پر put کر لیتے ہیں 10,000 1 جو ہے وہ ہمارے فرمولے کے اندر ہے تو 1 plus 12 divided by 100 تو 12 کو ہم نے جس طرح پیچھے divide کیا تھا تو اسی طرح ہم لوگ 12 کو divide کر لیں گے تو ہمارے پاس 0.12 آ جائے گا next کے اندر اور اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ 10,000 into 1.12 کی power 5 اب 1.12 کی power 5 ہے اس کو ہم لوگوں نے جب ہم لوگ solve کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 1.76 تو 1.76 کو اب ہم نے 10,000 کے ساتھ multiply کرنا ہے جب ہم 10,000 کے ساتھ 1.76 کو multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer آ جاتا ہے 17,600 تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو compound interest ہے وہ ہے 17,600 اور ہمارے پاس جو simple interest rate تھا وہ تھا 6000 تو ہم لوگ یہ clarify کر سکتے ہیں ہم لوگ بتا سکتے ہیں کہ جو compound interest ہے وہ simple interest سے زیادہ ہے تو دوستو چلیے چلتے ہیں اب ہم لوگ question number 2 کی جانے question number 2 کے اندر ہم سے یہ پوچھا گیا ہے ایک retailer purchase item that cost Rs 40.5 each ایک retailer ہے جو کہ چیزیں purchase کرتا ہے 40.5 کی حصص سے مطلب ایک چیز کی وہ 40.5 کے حصصے لیتا ہے he adds a markup up 20% on the selling price وہ اس کے اوپر 25% جو ہے وہ markup کو add کرتا ہے جو اس کی جو selling price ہوتی ہے اس پر the item is then marked down to 7% تو item کی جو ہے وہ markdown ہو جاتا ہے 7% پر what will be the final selling price of the item کہ جو final جو selling price ہے item کی وہ کیا ہوگی تو چلیے چلتے ہیں اس کے solution کی جانے پر سب سے پہلے ہمارے پاس اس کا فرمولہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کا فرمولہ ہے sp مطلب selling price is equal to cost price c.p سے مراد ہوتا ہے cost price divided by 1 minus markup تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو values ہیں وہ کیا کیا ہیں تو ہمارے پاس cost price جو ہے وہ ہے 40.5 markup ہمارے پاس ہے 20% اور markdown جو ہمارے پاس value ہے وہ ہے 7% اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ add کر لیتے ہیں اپنی تمام کی تمام values کو فرمولہ کے اندر تو فرمولہ کے اندر جب ہم لوگ ان values کو ڈالیں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا sp is equal to 40.5 divided by 1 minus 25 divided by 100 25 divided by 100 ہم نے کیوں لکھا ہے کیونکہ markup تھا ہمارے پاس 25% کا تو میں نے پچھلے question کے اندر آپ لوگوں کو بتا دیئے تھا کہ جب ہم لوگ کسی چیز کی percentage کو ہٹانا ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو divide کر دیتے ہیں 100 سے تو جب ہم اس کو 100 سے divide کریں گے تو ہمارے پاس 0.25 آ جائے گا اب ہم لوگ next step کے اندر کیا کریں گے کہ یہ جو 0.25 ہے اس کو ہم لوگ minus کر لیں گے 1 سے جب ہم minus کریں گے 1 سے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 40.5 divided by 0.75 ایک سے ہم لوگ 0.25 نکالیں گے تو ہمارے پاس 0.75 بچے گا اب ہم لوگ 40.5 کو divide کریں گے 0.75 سے تو ہمارے پاس جو answer ہے وہ نکلے گا 54 54 جو ہے وہ ہمارا selling price ہے چلیے اب ہم لوگ next step کی جانب چلتے ہیں next step میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب ہم لوگ markdown value کو چیک کر لیتے ہیں تو markdown value کو ہم لوگ اس طرح سے چیک کریں گے کہ ہم لوگوں نے SP یہ جو ہمارا selling price ہے multiply by markdown تو ہمارے پاس جو markdown تھا وہ کتنا تھا 7% تھا تو اسی طرح 7% کو ہم لوگوں نے ختم کرنا ہے تو divide by 100 کر دیں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 0.07 54 کو ہم لوگ 0.07 کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس 3.78 answer آ جائے گا جو کہ ہماری markdown value ہوگی اب ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو markdown ہے اس کو ہم لوگ جب selling price میں سے نکالیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ answer آ جائے گا اب ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم لوگ اس طرح کریں گے selling price minus markdown تو selling price ہمارے پاس 54 ہے جو ہم نے نکالا تھا اور markdown جو ہے وہ ابھی ہم نے پچھلے step کے اندر کیا ہے تو ہم لوگوں نے 54 میں سے 3.78 کو نکال لینا ہے جب ہم لوگ 54 میں سے 3.78 کو نکالیں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 50.22 اور یہ ہمارا answer ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو کسی بھی question کے اندر confusion ہو یا آپ لوگوں کو کسی جگہ سے کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ لوگ مجھے mail کر سکتے ہیں اس کے علاوہ comment section کے اندر آپ لوگ comment کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں باقی میں آپ لوگوں کے semester کے جتنی بھی assignments ہوتی ہیں اور quizzes ان کو prepare کرتا رہتا ہوں اگر آپ لوگوں کو کوئی assignment آتی ہے تو وہ in time آپ مجھے mail کر دیا کریں تاکہ میں اس کو in time بنایا کروں اور آپ لوگوں کو آسان سے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کیا کروں لیکن چونکہ یہاں پر time کم ہوتا ہے اس لیے میں اتنے time نہیں دے سکتا اس لیے اگر کسی بچے کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ مجھے personally بھی contact کر سکتا ہے موسیقی